یہ دیکھیں ایک ایک چاول بلکل اردائی لاتا ہے یہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین جو ریسے پی ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں وہ ہے سندھے بریانی یہ ہر گھر میں شوق سے کھائی جاتی ہے اور چاہے آپ یہ چکن کی بنائیں بیف کی بنائیں یا مٹن کی بنائیں تو انہوں لا جواب بنتی ہیں تو ہم آپ کو آج سندھے بریانی بنانا سکھائیں گے اور میں اس کے انگریڈینٹس آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کیا کیا اس میں ڈالے گا تو آئیے دیکھتے ہیں ناظرین یہ چکن ہے دو کلو کوئنٹیٹی میں نمک دو ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ دو ٹیبل سپون دہی دو سو گرام آلو بخارہ یہ آپ پندرہ سے بیس لے لیں اور یہ لیمن جوس یہ چار لیمون کا ہم نے نکالے آرکس کا اس کے علاوہ صفحہ زیرہ ایک ٹیبل سپون کالا زیرہ ایک ٹی سپون چند آپ کے یہ دارچینی کی دانیں پانچھے لونگیں اور یہ بادیان یہ پھول آٹھ دس پھول لکھ لیں آپ اور یہ کالی مرچ ایک ٹی سپون اور یہ جواتری ہاف ٹی سپون یہ تمام مسائلیں پیسنے ہیں یہ پیس کے ہم نے پہلے سے اس فارم میں کر لیا ہے تاکہ ہمارا ٹیم بچے اس کے علاوہ چاٹ مسالہ دو ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹیبل سپون لال مرچ کیونکہ یہ تھوڑا سا اسٹراؤں ہوتا ہے سندھی برینیوے مسالہ تو اس کے لیے آپ دو چمچ آپ یہ لال مرچ رکھیں تین عدد پیاس لیے ہم نے اس کا وضع دو سو گرام کے قریب ہے یہ کٹ کے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اس کے علاوہ ٹیمارٹر ہاں ایک چیز میں بھول گیا ہوں یہ چکن پورڈر یہ بھی آپ نے ڈالنا ہے اس کے علاوہ یہ ہے ڈیر ٹیبل سپون اس کے علاوہ ٹیمارٹر اور چکن جو ہے یہ بلکل برابر کونٹیٹی کے ہوتے ہیں مطلب دو کلو چاول ہیں ہمارے پاس تو دو کلو چاول میں دو کلو ہی ٹیمارٹر جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ دو گٹھی ہم نے پودی نہ لیا تھا یہ اس فارم میں اس کو ہم نے کٹ لیا ہے ہری مرچ اس فارم میں کٹے گی چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں اور یہ کچھ ہرہ دنیا ہے یہ گٹھی چھوٹی ہرہ دنیا کی ہے یہ آئل ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے ناظرین یہ میں نے دو کلو ٹیمارٹر جو لیے تھے ان کو میں نے پیس لیا ہے کیونکہ میں پیسے میں ٹیمارٹر کی بریانی بناتا سابی جو ہے وہ ٹیمارٹر پھر وہ اچھے نہیں لگتے میرے نظر میں اور وہ موہ میں بھی آتے ہیں کھاتے ہوئے تو اس سے ٹیس بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کے موہ میں بھی سابی ٹیمارٹر نہیں آئے گا میں اب آپ کو جتنے مسالے تھے وہ میں سب پیس کے کٹھے کر لیتا ہوں میں پھر آپ سے بتاتا ہوں یہ ناظرین دو سو گرام پیاس جو میں نے لی تھی اس کو کاٹنا ہے کاٹ کے ہم اس میں تقریباً دو سو گرام آئل ڈالیں گے اور اس میں یہ پیاس براؤن کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد باقی میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین یہ دو سو گرام میں اس میں آئل ڈالنا ہوں یہ دو سو گرام میں نے آئل ڈالا اور ساتھ یہ اس میں دو سو گرام پیاس ڈال دی ہے یہ ہم نے سرخ کرنی ہے یہ جیسے ہی سرخ ہوگی تو اس کے بعد ہم اس میں یہ تمام یہ والے مسالے ڈالیں گے جو ہم نے پیسے ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ آل بخارے کا پانی ہے یہ بھی ہم ساتھ ہی شامل کریں گے اس کے مسالے میں جی ناظرین یہ پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے ہم اس پیاس کو نکال لوں گا اس سے زیادہ براؤن نہیں کرنی یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے یہ ناظرین لسندر کا پیسٹ پیار لکھال لیا ہم نے ساری اور اللہ سندر کا پیسٹ دال لیا خوشبو آنے تک ناظرین اس کو اپنے پکنے دینا ہے کچھے پن کی نہیں آنی چاہیے بلکل بھی اس کے بعد پھر ہم اپنے یہ تمام مسالے یہ ڈالیں گے اس کے اندر یہ دو سو گرام دہی اس کے بعد یہ ڈال دیں آپ یہ نمک ڈال دیا ہم نے تھوڑی بنائی کی بات جو ہے نا آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے یہ چکن ناظرین بارہ پیس کرائے ہوئے ہیں ایک چکن کے اور یہ آپ اس میں ڈال دیں دو کلو یا اس کے آس پاس یا ہو سکتا ہے کہ سو ایک گرام اوپر نیچے ہو یہ چکن ہے چمت سا سا چلائے جائیں اس کا تاکہ مسال آپ کا لگے نا یہ تھوڑ سا جب بھنجے ہیں ہلڈی ڈھالنے سے زیادہ کلر اچھا آجاتا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی جو آپ جو آپ نے دو سو گرام ٹیمارٹر پیسٹ بنائے تھا یہ اس کے ساتھ ڈال دیں آپ پانی اس میں نہیں جائے گا بلکل بھی کیونکہ چکن کا اپنا پانی دھائی کا پانی اور جو ٹیمارٹر پیسٹ بنایا ہے ہم نے اس میں تھوڑا پانی یوز کیا ہے اور ٹیمارٹر کا اپنا پانی تو یہ اسی میں گل جائے گا ہمیں مزید پانی کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کو تقریبا تیس سے چالیس منٹ تک آپ کا تیار ہو جائے گا لازمین یہ سیلا چاول ہے دو کلو جو میں نے آپ کو بتایا تھے سیلا میں بتانا بھول گیا تھا یہ سیلا چاول ہے اور میں نے اس کو تقریبا ڈیوڑ گھنڈا بھول گیا ہے آپ مطلب دو گھنٹے اندر یہ بہترین ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سوہ گھنڈا بھی ہو جاتے کوئی حرض نہیں ہے تو یہ میں نے بھول گیا ہے دھائے اس کو پانچ چیے دفعہ ساف سترے ہو گئے ہیں اب جو سیلا چاول آرہا اس میں کوئی سمیل نہیں ہوتی پہلے آتے تھے وہ بہت سمیل والے تھے لیکن یہ چاول بالکل ٹھئی گیا اور یہ اس کا پانی بھول ہو رہا ہے یہ ناظرین چاولوں کے لیے پانی ہم نے بھول کیا ہے ہم نے ٹائم بچانے کے لیے پہلے سے رکھ دیا تھا تو ورنہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور اس پانی کے اندر ہم نے جو ہے نا یہ دارچینی کے کچھ ٹکڑے لاؤں بادیان کے پھول دارچینی لاؤں بادیان کے پھول اور یہ کالی مرچ یہ تمام چیزیں اس کے اندر جائیں گی اور یہ تھوڑی در دو ایک مٹھے میں بھول ہوگا اب ناظرین ہم ڈالنے اس میں نمک تو نمک جو ہے وہ ہمیشہ آپ پانی کے حساب سے ڈالیں چاول کے حساب سے نہیں کیونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھیکا رہ جگہ نہیں یہ دیکھیں گا میرے ایک مٹھری دو مٹھری اور یہ دھائی مٹھری کے قریب یہ پانی میں نمک ڈال دیا ہے اب ناظرین یہ پانی ہمارا بھول ہو چکا ہے اب میں اس میں تمام چاول ڈال دوں گا اب یہ میں نے چاول ناظرین اس پہ ڈال دی ہیں اور تقریباً دس سے بارہ میٹے کے بعد یہ چاول ہم اس میں سے نکال کے اور پانی اس پہ پھیک دیں گے اور پھر اس کو مسالے کے ساتھ ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو پھر بات ہوتا ہوں جب تک نکائے گا یہ دیکھیں چاول ہمارے جو نا ہو چکے ہیں تقریباً اس کو ہم نے بارہ سے تیرہ میٹے اس کو بالا ہے یہ ایک کنی ہم نے چھوڑ دی ہے باقی جو وہ دم پہ لکنے میں گل دے گا اچھا ناظرین یہ چاول بائل ہو گئے آپ نے ڈرین کر لیے اور دیکھشے میں ڈال دیئے اہم بچانے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے اور آپ چاول ایک کنی چھوڑ کے یہ دیکھیں گا یہ ابھی بھی کھلے کھلے اتنا حصہ آپ اس کا خالی کر لے میرا جو طریقہ کار ہوئی ہے یہ تمام جو ہم نے مسالہ بنائے تھا یہ اس کے اندر آپ نے اپنے اپنے طریقے میرا طریقہ یہ ہے یہ یہ ڈل گیا ہے اس کے بعد ہم کیوڑے کا بتانا بھول گئے تو یہ کیوڑا اس کے اندر ملائے ہم نے اور ایک چھوٹی چمچ یعنی ٹی سپون زردے کے رنگ کیے زردے کے رنگ آپ بہت زیادہ پھیلا کے نہ ڈالیں اس طرح پورا چاول آپ کا یلو شیڈ میں آجاتا ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ کو ڈالیں گے ہمیشہ اس طریقے سے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو نا تینوں کلر کے چاول آئیں گے اور بریانی کی خاصیت یہ ہی ہوتی ہے اس کی لک تب ہی نظر آئے گی اس کے بعد یہ لیمن جوس چار لیمن کا ہم نے یہ نکالا تھا تو یہ آپ ڈال دیں اس کے اندر یہ جب آپ مکس کریں گے تو آرٹومیٹکلی اس سب میں مکس ہو جائے گا یہ اس کے بعد آپ نے جناب علی یہ ہرہ دنیا پودینہ اور ہری مرچے یہ آپ اس سائٹ بھی ڈال سکتے ہیں رام سے یہ یہ سارے ڈال کے اس کے بعد جو ہم نے مرون پیاس کی تھی یہ ساری پیاس آپ اس کے اوپر ڈال دیں یہ ڈالنے کے بعد ناظرین آئل جو ہم نے مسالے کا تو ڈال دیا تھا لیکن چاوال کا آئل آپ الگ سے ڈالیں گے یہ تقریباً سمجھ لے کے سو گرام کے قریب اس سے زیادہ نہیں بس یہ ڈال کے اور اب آپ کے بریانی بلکل دم پہ جانے کے لیے ریڈی ہے اس کو ذرا سا آپ نے بیچ میں گیپ دینا ہے تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو سٹیم نکلے گی وہ بہت جلد اوپر تک آئے گی اور آپ کا چاول جو ایک کنی رہ گیا تھا وہ فوری طور پہ تیار ہو جائے گی یہ ناظرین ہم نے چولے پہ رکھ دیا دم پہ چاول کو اور اس کا چولا شروع میں آپ نے تقریباً تین چار پانچ میٹے کے لیے تیز کرنا ہے جیسی اس کی سٹیم نکلے گی آپ نے اس کو بلکل زیرو کر دینا ہے اور تقریباً دس مٹ کے لیے دم لگایا رکھیں دس مٹ میں تیار ہوگا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لکھ ناظرین یہ ہم نے دم پہ لگا دی ہے چاول کو تو تیز چولا کیا ہوا ہے اور پانچ میٹ کے بعد اس کو ہم حلکا کر دیں گے جب اس میں سے سٹیم نکلے گی اور سٹیم نکلنے کے بعد ہم چولے کو حلکا کریں گے اور تقریباً دس مٹ مزید اس کو دم لگائیں گے پھر میں اس کی لکھ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین ہمارے چاول اب دم پہ آ چکے ہیں میں اس کا دکھن کھولتا ہوں پھر آپ دیکھیں اس کی لکھ یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچاول ملکو لڑا ہے لڑا ہے یہ میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کو اب آپ کو دکھا رہے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے چاول اس طریقے سے اتاریں کہ آپ کا سارا اس میں مسالہ اور دونر کلر کے چاول ساتھ ساتھ آئیں یہ دیکھیں یہ ٹاپ پیس کے آپ چکن کو ڈیکوریٹ کر دیں جب میمانوں کے سامنے ڈیش جاتی ہے تو اس کی ایک پریزنٹیشن ہونا چاہیے یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کی فائنل لکھ ہے اور آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ آپ لوگ اس بہت چھے بنے گی اگر آپ اسی طریقے سے ریسیپی کو فالو کریں گے اور بہت لذیز بنے گی آپ ایک طرفہ ڈرائی کریں ناظر دیکھ لے لکھ ویڈیو کو لائک کریں چینل ہمارا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری جتنے آنے والے ویڈیویں آپ کو جلد جل لگاتار ملتی رہیں شکریہ بہت بہت کوئی بھی سوال ہو آپ کا آپ کومیٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ